موسیقی دنیا میں امن و سکون کے ساتھ رہنا ہمارا دین اور جو کچھ اسمیں ہیں وہ سب سلامتی اور امن و سکون سے عبارت ہے ہمارے نبی دنیا میں ہمارے سلام کرنے کے الفاظ جنت اور اسم فرشتوں کا سلام پیش کرنا سب کے سب سلامتی اور امن و سکون سے عبارت ہیں ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ارشاد باری تعالی ہے لہم داو السلام عند ربهم ان کے لیے ان کے رب کیها سلامتی والا گھر ہے ارشاد باری تعالی ہے و تحیتهم فيها سلام اسم ان کا سلام ہوگا تم پر سلامتی ہو ارشاد باری تعالی ہے والملائکتو یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر یہ کہتے آئیں گے سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا یہ سلامتی کی اہمیت و عظمت ہی ہے کہ اللہ تعالی نے خود اپنے آپ کو سلام کے نام سے یاد فرمایا ہے ارشاد باری تعالی ہے وحی ہے اللہ جس کے صفح کوئی معبود نہیں بادشاہ نہایت پاک سلامتی دینے والا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ تو سلامتی عطا کرنے والا ہے اور تجھ سے ہی سلامتی ہے اے بزرگی اور عزتوں والے رب تو پری برکتوں والا ہے اور ایک سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے دل میں دونسروں کے لئے محبت ہو وہ نرمخو مشفق و مہربان ہو جو دونسروں سے پیار کرے اور دوسرے اس سے پیار کریں جو اپنے لئے اپنے گھر والوں اپنے رشتے داروں اپنے پروسیوں اپنے دوستوں بلکہ تمام لوگوں کے لئے اپنے دل میں نرم جذبہ رکھتا ہو سخی اور فرق دل ہو ان سب کے لئے بھلائی کو بسند کرتا ہو اس بھلائی میں خود ان کے ساتھ شریک ہوتا ہو آپسی محبت و شفقت میں حصہ لیتا ہو اور سماج بھائی چھارگی کی اقدار کے فروق کے لئے کوشا رہتا ہو ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سچا مومن وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے محبت کرتا ہے اور دوسرے اس سے محبت کرتے ہیں اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو نہ تو دوسروں سے محبت کرتا ہے اور نہ ہی دوسرے اس سے محبت کرتے ہیں اور سب سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کے لئے سب سے زیادہ نفع بخش ہو ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے پھائی کے لئے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہو ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ ہو اور جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں لہٰذا ایک سچا مسلمان نہ تو دھوکہ دیتا ہے اور نہ ہی خیانت کرتا ہے نہ کسی چیز کا نہ جائز فائدہ اٹھاتا ہے نہ اجارہ داری کرتا ہے نہ شر و فساد مچھاتا ہے نہ جہوت بلتا ہے نہ پارسہ عورتوں پر بہتان لگاتا ہے نہ دوسروں پر جہوتی تحمت لگاتا ہے نہ ہی کسی بات میں تحریف کرتا ہے اپنے ملک سے محبت کرتا ہے اور اس کی امن و شانتی کے لیے ہمیشہ تقویدو کرتا ہے اسی طرح ایک سچا مسلمان اپنے معاشرے اور سماج کی سلامتی چاہتا ہے اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے وہ اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے کہ ماحول کو پر امن بنانا دینی انسانی اور وطنی ذمہ داری ہے اور جس چیز میں بھی مخلوق خدا کا فائدہ اور ملک کی مسئلات ہو تو وہ دین کے اولین مقاصد میں سے ہے اور جو بھی اور جو بھی چیز بندوں کی زندگی کے لیے یا پھر ملک کے لیے نقصان دا ہو اس کو فتنہ و فساد کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا اور اس کی روکتہم کرنا دینی فریضہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کو پر امن بنانے کی اہمیت کو سمجھنے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے چنانچہ ارشاد فرمایا کہ راستے سے تکلیف دا چیز کو ہٹانا ایمان کا ایک درجہ ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایمان کے ستر اور کچھ زیادہ یا پھر ساتھ اور کچھ زیادہ درجہ ہیں جن میں سب سے اعلی درجہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے نیچہ درجہ راستے سے تکلیف دا چیز کو ہٹانا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کو اور بالخصوص پانی کو براغندہ کرنے سے منع فرمایا ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لانت کرنے والی دو چیزوں سے پچھو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دو چیزیں کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لونگوں کے رستے میں یا پھر سائے میں جس کے نیچے لوگ بیٹھتے ہوں اس میں پاخانہ پیشاب کرنا ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تین جگہوں پر پاخانہ پیشاب نہ کرو جہاں پر بانی جمع ہو عام رستے پر اور کسی سائے در چیز کے نیچے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ گندہ پانی محلک بیماریوں کے پھیلنے کا سبب نہ بن جائے برادران اسلام سلامتی کا مفہوم اتنا وسیعہ ہے کہ پوری دنیا کو شامل ہے لہٰذا ایک سچا مسلمان نہ تو کسی جانور کو ستاتا ہے نہ کسی سبزے کو جلاتا ہے نہ کوئی درخت اکھارتا ہے اور نہ اس کے پھلوں کو ضائع کرتا ہے وہ بنانے والا ہوتا ہے بگارنے والا نہیں پھلائی کا دل دادا ہوتا ہے شر و فساد سے نفرت کرتا ہے تعمیر پر یقین رکھتا تخریب کاری کو نہ کرتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامتی کا پیغام دنیا کے سمنے لے کر آیت ہے وہ دونوں عالم کے لئے رحمت بن کر آیت ہے ارشد باری تعالی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے آپ کو سارے جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے جو ہم سے اس بات کا تقاضہ کر رہا ہے کہ پوری انسانیت کے لئے ہم حلائی کا بیغام لے کر نکلیں سماج اور ماحول کی حفاظت و سلامتی کے لئے کام کریں جو سب کے لئے خیر کا باعث ہو کیونکہ ماحول کا خیال نہ کرنے اور اس کی حق تلفی کرنے کا منفی اثر صرف ہم تک یا صرف ہمارے شہر تک یا صرف ہمارے ملک تک ہی محدود نہیں رہتا بلکہ اس سے کہیں آگے برہ کر پوری روی زمین اور پوری انسانیت اس منفی اثر کی چپیت میں آ سکتی ہے اور اس بات کو بھی ہم بتاتے چلیں کہ ماحولیت کی حفاظت کرنا شرعی وطنی اور انسانی فریضہ ہے کتنا اچھا ہوتا اگر انسان خود اپنے ساتھ اپنے پریوار کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ اپنے پروسیوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے سماج کے ساتھ بلکہ پوری دنیا کے ساتھ امن و سکون کے سائے میں زندگی گزارے اے اللہ! ہمارے ملک مصر اور دنیا کیساب ہی ملکو کی حفاظت فرما آمین! والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ